بالخصوص شہدائی پاکستان کے بہحوصلہ اور عظیم لوائکین جنرل آفیسرز آفیسرز پاک فوج کے بہادر غازیوں خواتین حضرات السلام علیکم میں آج جوم شہدائی پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ انقریب میں اپنی چوتالیس سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں اس دفعہ یوم شہدائی پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کہ ہمارا فخر ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے لوائکین کے حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی دعا دیتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فوج کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی تمام دنیاوی ذریعات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی آرمی کمان کے چھ سالہ مدد میں ہزاروں شہدائی کے گھروں پہ تازیت کے لیے گیا اور آفرین ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کے حوصلوں کو بلند پایا جس نے میرے حوصلے کو بھی تقویت بکشی میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی قربانیوں کا صلح تو نہیں دے سکتے لیکن آپ کے پیاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی یہ ہر طرح سے مدد کریں گے معزوز حاضرین پاکستان فوج کے عظیم سپائی زمانہ جنگ ہو یا ام ایلو سی ہو یا فاتا بلوچستان کے سنگلہ کھاڑوں یا سیچن کی برف پوچ چوٹیاں ہر وقت جان ہتیلی پر رکھ کے مادر وطن کے دفاع پر ممور رہتے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں چھ سال اس عظیم فوج کا سپہ سالار رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج اسی طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گارے گی معزوز حاضرین فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرفیائی سردوں کی حفاظت ہے لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استعداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ فاتف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لس سے ملانا یا فاتف کے انضمام کرنا بارڈر پر بار لگانا قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے کرز کا اجراء کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹیڈی دل کا خاتمہ سلاب کے دران امدادی کروائی ہو فوج نے ہمیشہ اپنے منڈٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہروں اور دھیاتوں میں جو امن ہے اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہدہ کی قرمانیاں ہیں جن کو کبھی نہیں بلائی جا سکتا کیونکہ جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں محضو حاضرین میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عمومن لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ بات انیس سو اکتر میں ہمارے فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے بتالک ہے میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی لڑنے والے فوجوں کی تطاعت بانوے ہزار نہیں صرف چونتیس ہزار تھی باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں تھے اور ان چونتیس ہزار لوگوں کا مقابلہ ڈھائی لاکھ انڈین آرمی دو لاکھ ٹرین مکتی بینی اگینس ڈیز ہیوی آرڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال کرمانیاں پیش کی جس کا اطراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل بانک شاہ نے بھی کیا ہے ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اطراف نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پر فخر ہونا چاہیے آخر میں کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے متعلق کرنا چاہوں گا میں کافی سالوں سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی ہومن رائٹس کی والیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے برقس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف ہیتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ستر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شاہستہ زمان کا استعمال کیا فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤں اور استعمال میں اتیاد برتنی چاہیے ایک جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں حیجان کی کیفت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے سیڈیڈیشپ کو غیر مناسب القباد سے بکارا گیا کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوگے فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے لیکن فوج نے ملک کے وسیط اور مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا لیکن یہ بات سب کو ذہن نشید کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارہانہ رویہ کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے فوج نے تو اپنا کتھار سے شروع کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویہ پر نظر زانی کریں گی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے سیاسی پارٹیاں اور سیول سوسائیڈی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے موزد حاضرین میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بران سے نکال نہیں سکتی جس کے لیے سیاسی استعقام لازم ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بران سے نکالیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداش کی فضاء کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے دو ہزار اٹھا کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آٹی ایس کے بیٹھنے کو بانا بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سیلیکٹڈ کا لقب دیا اور دو ہزار بائیس میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو سرویہ کو رد کرنا ہوگا ہر جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک ایمپورٹڈ یا سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جمہوریت حوصلہ برداش اور عوام کی کے رائعامہ کے اعترام کا نام ہے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ادم برداش اور میں نہ مانو کہ رویہ کو ترک کرنا ہوگا محسوس حاضرین ہمارے لئے پاکستان نعمت خداوندی ہے ہمارا وجود اس کی سلامتی اور بقا سے وابستہ ہے اس کی ازادی اور استحقام کے لئے شہدان بے پناہ قربانیاں دیئے اور ہمیں ان پر فخر ہے میں شہدان کے لوائکین کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب میں آ کر اس تقریب کو رانے بکشی آپ سب پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں یہ تجدید احد کا دن ہے آئیے مل کر یہ احد کریں کہ ہم اپنے شہدار غازیوں کی تابندہ تاریخ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور مل کر پاکستان کی اور بہتری اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے اور رہے گا جس کو نبھانے کے لئے ہم کسی بھی قربانی سے دریک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو پاک فوج زندہ بار پاکستان پہندہ بار